دو چیزوں میں بڑی تعریف ہو رہی اس نگرہ حکومت کی توانہی کے شعبے کی اگر میں بات کروں ایک تو آپ لوگوں نے بڑے انسار کے بعد بہت دنوں سے بہت دنوں سے لوگ توقع کر رہے تھے جی کہ گیس پرائیس پریشنائزیشن ہوگا وہ آپ نے کام کر دیا تنقید بھی ہوئی اس کے اوپر لیکن چلیں یہ کام ہو گیا دوسرا جو ہے کہ الیکٹرک کے مہائدے رکے ہوئے تھے یہ کام بھی ہو گیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہم نے مس کی ہو کہ آپ نے پانچ ساڑے پانچ ماہ کے دوران کی جی ایلی صاحب جی اسلام علیکم عامبر تینک یو فر آئیونگ می یہ ماشاءاللہ کافی اچھا دنیا ہو رہا توانے کے حساب سے انفورچنیٹلی ہمیں گیس پرائیس بڑھانی پڑی اس لئے بڑھانی پڑی کہ پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے گیس پرائیس پاکستان میں بڑھائی نہیں گئی تھی اگر ہر سال پانچ دس فیصد بڑھا دی جاتی تو ہمیں نہ بڑھانی پڑتی ایک ساتھ اتنی زیادہ اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا ملک کو جو ہم مہنگی گیس لیتے تھے اور سستی بیشتے تھے تو گیس کمپنیوں کا بہت برا حال ہو چکا ہے ابھی برا حال ہے اور اس کی وجہ سے جو ہماری ایکسٹوریشن کمپنیز ان کو پیمنٹ نہیں ملی ٹائم پر اور بہت ساری کمپنیز ملک چھوڑکے چلی گئی ہیں اب ہم نے جو گیس پرائیسز بڑھائی ہیں سب کو اپنے جو بہیور ہے اس کو چینج کرنا ہوگا جس طریقے سے ہمارے ملک میں گیزر چل رہے ہوتے ہیں میرے اپنے گھر میں تین تین چار سار گیزر چل رہے ہوتے ہیں چوبیل گھنٹے یہ چیزیں چینج کرنی ہوں گی ہمارے گیزر کو ہائی بریڈیا الیکٹرک ہونا پڑے گا باقی اپلائنسز کو بھی انرجی ایفیشنٹ ہونا پڑے گا تو یہ ایس 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 بہیور چینج ہوگا ملک کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور بڑی چیزیں ہوئی ہیں جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ اسپوریشن کمپنیز کی پوری دیجیم ہم چینج کر رہے ہیں اس کے اندر جو پروسیجر ہے پالیسیز ہے پرائسنگ ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں 29 تاریخ و منڈے کو سی سی آئی ہے اس کے اندر ہمارے تمام یہ ایجنڈ آئیٹمز جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہب اپروو ہو گئی تو پھر ہم اس کو آناؤنسز کریں گے تو اس سے ملک میں اپنے ذخائر نکالنے کے اوپر بہت توجہ ہوگی یہ ایک بہت بڑی چینج ہے ریفائننگ پالیسی ہمارے ملک میں ریفائننگ پیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو براؤن فیل پالیسی پریویس گورنمنٹ لے آئی تھی لیکن اس کے اندر کچھ ایشیوز تھے اور کمپنیز جو ہے وہ اگریمنٹ سائن نہیں کر رہی تھی وہ ہم نے سارے ماشاءاللہ سوٹ آؤٹ کر لیے ہیں ساتھ ساتھ بجلی کے شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان میں پہلی بار جس لیول پہ بجلی کی چوری اور ریکبری کے اوپر ڈرائیو چلی ہے اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں اور آج بھی چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس کو ایسی چلائے گی اس کے علاوہ کراچی الیکٹرک کے مسائل جو تھے وہ آپ نے بتایا پچھلے کئی سالوں سے وارٹ کے ہوئے تھے ان کے بہت سارے ایسیوز تھے ڈیفرنٹ گورنمنٹ آئن انٹیٹیز سے ٹیریف کے ایسیوز تھے جنریشن کے ایسیوز تھے وہ ماشاءاللہ سارے حل ہوئے ساتھ ساتھ بجلی میں کچھ اور جو دو تین بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور ہونے والی ہیں چینیز کمپنیز کی سی پیک کمپنیز کی کپیسٹی پیمنٹ کا بہت بڑا ایسیو بہت ارسے سے پینڈنگ تھا وہ ماشاءاللہ حل ہوا ہے ونڈ کمپنیز کے ساتھ ونڈ پاور پلانٹ کے ساتھ ہماری جو نیگوسیشنز و کچھ ایسیوز چل رہے تھے وہ کافی ایڈوانس ٹیجز میں آگئے ہیں وہ شاید کمپلیٹلی حل نہ ہو سکے ہمارے ٹیور میں لیکن میرا خیال میں ہمارے جانے کے بعد میکسیم شاید ایک آر دو مہینے کا ہی کام ہوگا تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک تیریف جو ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں ملک میں اس طریقے سے کہ ملک میں انڈسٹری کو نو سینٹ کا ٹیریف ملے اور جو کنزیومرز کو جو ہم بہت دومیسٹک کنزیومرز کو بہت ہیویلی کروس اپسیڈائز کرتے ہیں آج کی تاریخ میں پاکستان میں دومیسٹک کنزیومرز کو ہم پانسو نوے ارب کا سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ ملک انڈسٹری چل نہیں سکتی اس طریقے سے ہمارے ملک میں انڈسٹری کا ٹیریف ہے چودہ سینٹ ریجنل کنٹریز کے اندر نو سینٹ ہے جب تک انڈسٹری کا ٹیریف نو سینٹ نہیں آئے گا نہیں چل سکتی دوسرا سرکولر ڈیٹ ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب کا پرنسپل ہے ڈیڑھ ہزار ارب کا انٹریسٹ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کافی دو تین ماہ سے کام ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے فائنلائز کر لیا ہے فائنسٹری کے کامنٹس تھے وہ ہم نے ان کو اپریٹ کر کے اب منسٹری کو فائنس کو بجوائیں گے سرکولر ڈیٹ اور پچیس فیصد سے انشاءاللہ ہمارا سرکولر ڈیٹ کم ہو سکتا ہے اگر اس سکیم پر عمل کر لیا جائے یہ دونوں پروپوزلز آئی ایم ایف کے اپرووال اگر ہو گئی تو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے